مرکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے جو سی ایم ایچ میں داخلے تھے یعنی نمز کے ذریعے جو پرائیوٹ میں اڈمیشن سے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پورے تفصیل سے بتانے لگے ہیں کہ ریجسٹریشن جو سٹارٹ ہوگی سی ایم ایچ میں اڈمیشن کی وہ ہو جائے گی ٹیوزڈے 5 نومبر 2019 سے اور جو ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اڈمیشن کی اس میں سی ایم ایچ میں وہ ہے فرائیڈے 15 نومبر 2019 یعنی کہ آپ 15 نومبر کے بعد جو ہے وہ آن لائن ریجسٹریشن نہیں کروا سکیں گے سی ایم ایچ میں یعنی کہ نمز کے پرائیویٹ اڈمیشن میں اور اس کے بعد جو آپ کا حفظ قرآن اگر کوئی حافظ ہے تو اس کے الگ سے نمبر ہوں گے اس کا حفظ قرآن کا ٹیسٹ ہوگا منڈے 18 نومبر اور ٹیوزڈے 19 نومبر اور یہ دو دن کے اندر یہ آپ کا حفظ قرآن کا ٹیسٹ لے جائے گا جو بھی حافظ ہے اس کے پھر ایڈیشنل مارکس ہوں گے اور اس کے بعد پہلے جو سی ایم ایچ کی جتنی بھی میریٹ لسٹ ہیں وہ ڈسپلے کر دی جائیں گی منڈے 25 نومبر کو یہ تقریباً 10 میڈیکل کالجز ہیں جو کہ نمز کے پرائیویٹ کے اندر آتے ہیں اس میں سی ایم ایچ بھی ہیں اور دو چار اور میڈیکل کالج بھی ہیں اس کی بھی بھی آپ کو ڈیٹیل سے جو ہیں وہ لسٹ دیکھ پتائیں گے لیکن اسے نیکس ویڈیو میں اور سیکنڈ جو میریٹ لسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈنس ڈے والے دن چار دسمبر 2019 کو جو ہے وہ ڈسپلے کر دی جائے گی اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جب آپ ریجسٹریشن کروانے جائیں گے تو جیسے آرمی میں تھا اس طرح سی ایم ایچ میں بھی جو ہے وہ آپ کو تمام ڈاکومنٹس آپ کی اتنے بھی ہیں وہ ایک سیونٹینٹ گریڈ کی آفیسر سے جو ہے وہ اٹیسٹ کروانے پڑیں گے اٹیسٹ ایسے کہ اس کے پاس ایک سٹیمپ ہوگا اس کے جو سیونٹین گریڈ کو گورنمنٹ دیتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ کی ایک کاپی پر جو ہے وہ سٹیمپ لگانا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سکین کر کر اپلوڈ کر دیں گے نمز کی ویب سائٹ پر تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی رییکشن نہیں ہوگی آپ کی جو ہے وہ ایکسپٹ کر دے جائے گی اٹیمیشن اوپر سی ایم ایچ انتظامیہ کے طرف سے نمز انتظامیہ کے طرف سے تو یہ تھا بھی سے نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے وہ کالجز ہیں اور مزید کیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے اس میں جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی ایم ڈی کیٹ کا اٹیمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں نہیں کہ نمز کا جو ایکسپ وہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی آپ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ اپلا